ممبائی میں سی بی آئی ایڈی کے ایکشن سے شیو سینہ بوخلا گئی ہے مہاراکش سرکار میں منتری انل پرب کی خلاف کے انگری ایجنسیوں کی چھاپی ماری کا شیو سینکو نے بے اوڈ کیا ہے کولہا پور میں شیو سینکو نے موچہ نکالا اور موڈی سرکار کے خلاف جنتر نارے بازی کی شیو سینکو کا کہنا ہے کہ کیلر سرکار ادھا سرکار کے منتریوں کے خلاف بدلی کی کارروائی کے پہت تام کر رہی ہے اور ایسا ہی رہا تو دوہزار چوبیس کے چنافت میں جنتر بی جے بھی کچھ سبق سکھائی مدر پدیش کے ستنا میں جواہر لال نہرو کی پردیمہ پر کچھ اوکوں نے ڈنڈے اور ہتھوڑے مارے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس پر پارٹی کارکتوں نے آفتی جتائی اور جم کا فردرشن بھی کیا پردیمہ پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک نمنا چہرہ کپنے سے ٹھکا ہوگا تھا دوہ کے چہرے کھلے تھے مدر پدیش کے پور سی ایم کمنلات نے اس کھٹنا کا ویڈیو ٹویٹ کر اسے نندنیا بتایا ہے کرناٹک میں ہجاب ویوات کا جن نے ایک بار پھر سے بہار نکل آیا ہے منگلوری یونیورسٹی کالج کے سٹوڈنس دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں چھاتروں نے کالج پرشاسن پر ہجاب کو لے کر کوٹ کا نیم نہ لاغو کرنے کا آروپ لگایا ہے سٹوڈنس کا کہنا ہے کہ کلاس میں ابھی بھی کئی لڑکیاں ہجاب پہن کر آتی ہیں اور کالج پرشاسن ان پر چھپی ساتھیں ہوئے ہیں چھاتروں نے کالج پرسر میں سبھی کے لیے سمان نیم لاغو کرنے کی مانگ کی ہے تامیل لاغو کے رامیشور میں مہیلا کے ساتھ گینگ ریپ اور ہتیا سے علاقے میں سسنی مچ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا کارڈو گاؤں میں اولیشا کے رہنے والے چھے مزدوروں نے ایک مہیلا سے گینگ ریپ کیا بعد میں اس کی ہتیا کر دی جس کے بعد گامینوں نے نیشنل ہائیوے جام کا فیدرشن کیا آروپ لگت خلاف کڑی کارنروائی کی مانگ کی پھر اس نے بتایا پیڈیتا کشاگ جھینگا فارم سے برامت کیا گیا ہے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے اتر پردیش کے سامبھل سے یوکیوبتی کے پریم پرسنگ کے چلتے دو پکشوں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی پریم پرسنگ کے چلتے لڑکی پکش کے لوگ کافی ناراض تھے ایسے میں دیر رات دونوں پکش آمنے سامنے آ گئے اور جم کر مار پیٹ اور فائرنگ ہوئی جس میں پانچ لوگ غائل ہو گئے ہیں جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے ماملہ درج کیا اور آروپیوں کی گرفتاری میں پولس جھٹ چکی گیا کانپور میں بکرو کان کے مخیار اوپی گینگسٹر وکاس دوبے کی پانچ سمبتی آکر کی گئی ہیں کلیانپور کلاں میں دو مکانوں کو سیز کیا گیا جبکہ مرزاپور میں قریب ڈیڑھ بیگے کی دو پلوٹ بھی سیل کر دی گئے ہیں جبکہ پتنی ریچہ دوبے کے نام ایک پلوٹ کو خریدنے والے کو نوٹس جاری کیا گیا ہے مکان خریدنے والے سے پوچھتاچ دی کی گئی ہے دسلیف میجیسٹریٹ کے آدیش پر کارروائی کو انجام دیا گیا اس دوران پڑی سنکھیا میں پولس والے موجود رہے ہیں خوتر پردیش کے امروحہ میں گینگسٹر کے خلاف پولس کا ایکشن جاری ہے کوتوالی نگر علاقے میں پولس کے ساتھ بدماشوں کی مطبیڑ ہو گئے جس میں ایک بدماش سچن کو گولی لگی ہے جس کے پاس سے ایک عوید تمنچہ بھی برامد ہوا ہے مطبیڑ میں ایک پولس کرنی بھی گھائل ہو گیا دونوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا پولس کپتان نے بتایا کہ بارہا دن پہلے سچن نے ایک لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا اور وہ تب سے ہی فرار چل رہا تھا جس پر پچیس ہزار کا انعام بھی گھوشت کیا گیا اور آج اسے گرفتار کر دیا گیا ادھر اسم کے نگاؤں میں ایک شخص عوید ہتھیاروں کے ساتھ ایش پی آفس میں گز گیا جس کے بعد پولس نے اسے گرفتار کیا شخص کے پاس ایک کسلے کے ساتھ سا چھے کارٹوس اور دو مومائل بھی برامت کیے گئے ہیں آروپی کے پاس اوہ چاکوں کا بھی زخیرہ ملا ہے آروپی کو عدالت میں پیش کر جیل بھیج دیا گیا ہے اسپی کے مطابق پکڑے گئے شخص کے اوپر پہنے سے ہی رنگداری اور ڈکیٹی کے سمیت کئی معاملے درش اڑیشا کے پارہ دیپ میں ایک ویڈیو یہاں سے سامنے آیا ہے جس میں ایک شخص کو چلتے ٹرک کے سامنے باندھ دیا گیا اور اسے چپلوں کی مالا پہنائے گئی پتایا جا رہا ہے کہ شخص موبائل فون چوری کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تب ہی ٹرک ڈرائیور نے اسے پکڑ لیا اور چلتے ٹرک کے سامنے اسے باندھ دیا گیا ویڈیو وائرل ہونے پر کارروائی کرتے ہوئے پولس نے آروپی ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر کو بھی گرفتار کر لیا ہے اصم کے نگاؤں میں لوگوں کو بار باری سے بھرے ہی رات مل گئی ہو لیکن جل بھراو ابھی بھی لوگوں کی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے جہاں کئی لوگوں کی گھروں میں ابھی پانی بھرا ہوا ہے تو وہیں گاؤں کی سڑکیں جل مگن ہیں ایسے میں لوگوں کا عام جنہ جیوانہ ستریسٹ ہو گیا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے چمبہ میں راوی ندی کے ذریعے راستہ پار کرنے کی کوشش جے سی بی ڈرائیور کو مہنگی پڑ گئی پانی کا کم بہاو دیکھتے ہوئے آپریٹر نے جے سی بی کو پانی میں اتار دیا لیکن اچانک جل ستر بڑھ گیا اور جے سی بی اپن تی لہروں کے بیچ فس گئی ایسے میں آپریٹر اور سہایک سوار قریب ڈیڑھ گھنٹے تک اسی میں فسے رہے جس کے بعد ریسکیو آپریشن چلا کر دونوں کو سرکشت پہ کار دیا گیا یو پی میں ڈیپٹی سی ایم اور ہیلتھ منسٹر کی تابر طور ایکشن کے باوجود سواستے محکمہ سدھنے کو تیار نہیں ہیں گونا میں پھر ایک بار بدحال ہیلتھ سسٹم کی پول کھلتی نظر آئی جہاں ایمبولنس نہ ملنے کے چلتے ایک حریب کو اپنے بھیمار پتا کو کندے پر بٹھا کر لی جانا پڑا بیٹے کے مطابق ایمبولنس سے واپس جانے ایک لئے پیسے مانگے گئے پیسے نہ ہونے کے قارن پیدا لے جانے کو مجبور ہوا وہ ہسپنیل کی سی ایم ایس نے بتایا کہ وہ لوگ بینہ بتائی چلے گئے اور اسپتال سے ہر مریض کو ایمبولنس نہیں دی جاتی ناکپور میں ایک اسپتال کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے جہاں تھلسیمیا سے پیڑت چار بچوں میں اچ آئی وی کی پشچی ہوئی ہے جن میں سے ایک بچی کی موت ہو گئی آروپ ہے کہ بچوں کو خون چڑھایا گیا تھا جس کے بعد بچوں میں اچ آئی وی ہونے کے بات سامنے آئی اسپتال پرشاسن کا یہ کہنا ہے کہ وہ معاملی کی جانچ کریں گے اور آدھوٹیوں کے خلاف سخت سے سخت تکار روائی کریں گے چھتیس گھر سرکانے نقسل پر بھاوت علاقوں میں وکاس کی نئی اوجنا زمین پر اتاری ہے دنتے وارہ زلے میں نقسل پیلت پریواروں کے لیے اس کا پہلا آواز یہ کمپلیکش بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں نقسل پر بھاوت اور سرنڈر کرنے والے پریواروں کو پنرواز کے لیے کھر دیے جا رہے ہیں گھروں کے علاوہ یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے آنگل باری مارکٹ اور روزگار کیر کئی طرح کی ٹویننگ دی جارے ہیں اسی ایم بوپیش بگیل نے اسی اوجنا کا او دکھا جن کیا ہے گروگرام کے سیکٹر 1718 کے ایک سکراب کے گودام میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گودام کو اپنی چپیٹ میں لے لیا گودام میں بڑی ماترہ میں کبار ہونے کے کارن نال جلدی پھیلی دھو دھو کر جلتے گودام سے دھوئے کا کالا گبار آسمان میں اڑتا نظر آیا موقع پر فائر برگیٹ کی ٹیم پہنچی اور آگ پر کابو پانے کی کوششوں میں جڑ گئی آگ سے کسی کے حطاحت ہونے کی فیلحال کو سوچنا نہیں ہے ہیدر آباد میں دردناک سراخ حادثہ ہو گیا یہاں مدن پلے گاؤں کے پاس ایک کار پولیا سے ٹکرا کر پلٹ گئی اس حادثہ میں کار سوا چار لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی جس میں دو بچے بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق تیز رفتار سے چارے کار پولیا سے ٹکرائی پلٹ کر کھائی میں جا گری مننے والے لوگ مدن پلے گاؤں کے رہنے والے تھے اور سب ہی ایک ہی پریوار گئی تھے پولیس کی ٹیم حادثے کی چانچ میں جڑ گئی سینہ میں مہلاؤں کو بھرتی کی چھوٹ ملنے کے بعد مہلاؤں نے سین یک شیطر میں اتحاس بنانا شروع کر دیا ہے ہریانہ کی رہنے والی کیاپٹن ابھیلاشا بھراک لڑاکو ویمان اڑانے والی پہلی مہلہ کیاپٹن بنی ہے ابھیلاشا بھراک نے ناسک میں کومبات آمی ایوییشن ٹریننگ سکول میں ایک سال کی ٹریننگ لی ہے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں لیٹنین جنڈرل عجے کمار سوری نے ابھیلاشا بھراک سمیت چھتیس پائلٹس کو ونگز پہنا کر سممالت کیا کوٹیم کے ایک یووک نے سائیکل سے کیرل سے کشمیر کی یاترہ کر مثال پیش کی چھے مہینے پہلے محض پندرہ سو روپے لے کر اپنے گھر سے نکلا یووک اپنی یاترہ پوری کر واپس لوٹ آیا ہے یووک نے آل انڈیا سائیکل ٹرپ کے تحت اپنی یہ یاترہ پوری کی یووک کا کہنا ہے کہ اپنی یاترہ کے دوران بیہار کے جموعی کی دیویانگ بیٹی سیما نے اپنے ہنسلوں سے مصیبتوں کو پیچھے چھوڑ دیا خیرہ پرخند کے فتہ پور کی رہنے والی مہادلک پریوار کی خیرن مانجی کی بیٹی سیما ایک پیر سے دیویانگ ہے سیما ہر روز ایک پیر سے ایک کلومیٹر دور سکول جاتی ہے اس کو پڑھنی کی للک ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے آکٹر سونو سود میں مدد کا بیڑا اٹھایا ہے اور سرجری کے لیے ممبئی جانے کے لیے ٹکیت بھیجنے کے بات کی ہے جس کے بعد پرشاسن نے دیویانگ سیما کو ٹوائی سائٹل دی دے ادھر تمیلانڈو کے تریچی میں ہاتھی اکیلا کا بیسویں جرم دن منائے گیا یہ ہاتھی دکشن بھارت کے تریچی کے مشہور مندر جمکیشور میں ہے مندر کرویوں نے صبح پول میں فواروں سے ہاتھی کو نہلایا اس کے بعد ہاتھی پر رنگین جھال دالی گئی اس موقع پر اکیلا کے لیے مندر میں کتنا کے میٹھے اور سوادیش پھلوں کی دعوت بھی اسے دی گئی جس کا ہاتھی نے بھر پور انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر